خواتینوں حضرات میرے عزیز ہموطنوں سیلاب سے میرا وطن ڈوب رہا ہے اس نقصان کا میں اندازہ تو نہیں لگا سکتا نہ ہی الفاظ میں بیان کر سکتا ہوں لیکن آج ایک نظم آنکھوں کے سامنے سے گزری تو یقین مان لیجئے پڑھ کر آنکھوں میں آنسو آگئے سوچا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کروں تو سنیے مال مویشی ڈنگر روڑ گئے کھرلی کھونٹے چھپڑ روڑ گئے مال مویشی ڈنگر روڑ گئے کھرلی کھونٹے چھپڑ روڑ گئے ٹوٹ گئے کاما چڑیاں دے گھر ٹالی بیری کک کر روڑ گئے پند دی وڈی مسجد ڈھا گئی پند دی وڈی مسجد ڈھا گئی دریاں پارے ممبر روڑ گئے دھیرانی دے ویالی سامبھے بالن بک سے بستر روڑ گئے کی دسا نقصان دے قیمت ہیریاں ور گئے پتر روڑ گئے کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس ماں کے دکھ کا جب بچی پیدا ہوتی ہے نا جی تو ماں اس کی رخصتی کے لیے سامان بنانا شروع کر دیتی ہیں کبھی برطن لے کے آتی ہیں کبھی رضائیاں لے کے آتی ہیں کبھی دریاں لے کے آتی ہیں کبھی جہیز بنا رہی ہوتی ہیں اپنا پیٹ کاٹتی ہیں کھانا نہیں کھاتی بس ان کو یہی ہوتا ہے میری بیٹی کے لیے جہیز تیار ہو جائے اور اس ماں کے دکھ کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ جس نے ساری زندگی بچے کی پیدائی سے لے کے اس کی جوانی تک اس کے بیعہ کے لیے اس کی رخصتی کے لیے اس کی شادی کے لیے سامان بنایا ہو ایک ایک روپیہ ایک ایک پیسہ جوڑ کے اپنے خون پسینے کی کمائی جوڑ کے لوگوں سے ادھار لے کے لوگوں کے گھروں میں کمیٹیاں ڈال کے کئی ماں نے تو لوگوں کے گھروں میں کام کر کے بھی بیٹیوں کے جہیز بنائے ہوتے ہیں ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی ان کی آنکھوں کے آنسو کیا کہہ رہے ہوں گے دھیرانی دے ویالی سامبے بالن بک سے وستر رڑ گئے اور ان ماں کا کیا جن کے جوان بیٹے اس دنیا سے اس سلاب کی نظر ہو گئے یقین مانے ویڈیوز دیکھیں ہیں میں نے نیٹ پہ یوٹیوب کھولنے کو دل نہیں کرتا اس قدر دل خراش اور دل دہلانے دینے والی ویڈیوز ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا کہ کس طرح لوگوں کی اولاد پانی میں بہتی چلی جا رہی اور ماں باپ بے بس دیکھ رہے ہیں کچھ چھلنگیں لگا رہے ہیں کچھ اپنی اولاد کو بچانے کی خاطر خود ڈوب رہے ہیں اللہ پاک ان کے لئے اور ہم سب کے لئے آسانی پیدا فرمائے السلام